مووے کے سٹارٹ میں ہمیں کمپنی کے سی ایو دکھائی جاتی ہے جو وہاں پر سب لوگوں کو بتا رہی تھی اس نے سپیشل سپر پیکس کو الگ الگ کنٹریز میں پھیج دیا ہے اس کے بعد انہیں یہ پتا چل سکے گا کہ سپر پریڈنگ کے لیے کونسی جگہ زیادہ سوٹیبل ہے اور پھر دس سال کے بعد ایک کمپیٹیشن ہوگا جس میں سپر اینیمل کا ایوارڈ دیا جائے گا اور ان کو بھی پرائز دیا جائے گا جنہوں نے ان اینیمل کا سب سے اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے یعنی کہ جو بھی چانور سب سے زیادہ ہیلتھی اور گروہ ہوگا اس کو پوری دنیا کو دکھایا جائے گا اور اب اس بات کو دس سال ہو چکے تھے دس سال کے بعد ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام میجا تھا میجا ساؤتھ کوریا کے پہاڑوں میں رہا کرتی تھی اور اس نے ایک سپر پیک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اپنے اس سپر پیک کا نام اوکچہ رکھا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ میجا اوکچہ کے ساتھ جنگلوں میں تھی اور وہ وہاں پر کچھ فروٹس کو کولیکٹ کر رہی تھی تب ہی وہ اوکچہ کو پانی میں جانے کا کہتی ہے کیونکہ اس کو کچھ مچھلیاں چاہیے تھی میجا کے گرن فادر نے گھر پر ایک مائک لگایا ہوا تھا جس سے وہ کبھی بھی میجا کو ناؤس کر کر بلا سکتے تھے مگر میجا اور اوکچہ تو جنگل میں ہی سو گئے تھے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جلدی سے شارٹ کٹ لیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے گھر پہنچ سکے جلدی جلدی پہاڑ پر سے گزرتے ہوئے میجا کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتی ہے مگر تب ہی اوکچہ ایک رسی سے اس کو بچا لیتا ہے اور اس کو بچاتے بچاتے خود نیچے گر جاتا ہے اب وہ اپنے فرنڈ اوکچہ کو ڈھوننے کے لیے خود نیچے جاتی ہے اور اس کو آواز لگاتی ہے اوکچہ پر تھینک فولی اوکچہ تو بلکل ٹھیک تھا وہ جلدی سے اوکچہ کو گلے لگا لیتی ہے یعنی کہ اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں بہت زیادہ اچھے دوست تھے اب رات کو میجا جب اپنے کرین فادر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو اس کے کرین فادر اس کو بتاتے ہیں کہ میجا تمہارے انکل آ رہے ہیں یہ وہ ہی انکل تھے جنہوں نے ان کو یہ سوپر پک دیا تھا اور میجا کے انکل بھی اسی کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے جس کمپنی کو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا میجا رات کو سونے کے لیے اوکچہ کے پاس چلی جاتی ہے ان دونوں میں تو بہت ہی گہری اٹیجمنٹ تھی اگلے دن میجا کے انکل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان کے گھر پر آ جاتے ہیں انہوں نے اوکچہ کے کانوں میں ایک ڈیوائس لگائی ہوئی تھی جس سے وہ یہ پتا کر سکتے تھے کہ اوکچہ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے وہیں پر ہمیں میجا کے انکل کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی دکھایا جاتے ہیں یہ سوپر پک کی پریڈنگ کیا کرتے تھے اب جب ڈاکٹر میجا کے سوپر پک اوکچہ کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں ایسا سوپر پک کبھی نہیں دیکھا تھا اب وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم نے آسے دس سال پہلے ایسے سوپر پک کو الگ الگ کنٹریز میں بھیجا تھا اور اب تک ہم نے اوکچہ جیسا سوپر پک نہیں دیکھا اب اسے لیے سوپر اینیمل کا خطاب میجا اور اس کے گرینٹ فادر کو مل جاتا ہے وہ ڈاکٹر میجا کے گرینٹ فادر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سوپر پک کو کیسے رکھا یہ اتنا ہیلتھی کیسے ہے تو گرینٹ فادر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھلے پہاڑوں میں چھوڑ دیا اور جو بھی کوئی نیچر کے قریب رہے گا وہ تو ہیلتھی رہے گا ہی گرینٹ فادر میجا کو اس کے پیرنٹس کی گریف پر لے کر آتے ہیں وہاں پر وہ اس کو ایک گولڈ کا پک دیتے ہیں میجا کہتی ہے کہ گرینٹ فادر آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ فیلحال اوکچہ تم سے دور جا رہا ہے مگر میجا اپنے گرینٹ فادر سے کہتی ہے کہ ہم نے تو اوکچہ کو خرید لیا تھا تو یہ لوگ اوکچہ کو کیسے لے جا سکتے ہیں مگر گرینٹ فادر میجا کو کہتے ہیں کہ میں نے تم سے چھوٹ بولا تھا اوکچہ ہمارا کبھی بھی نہیں تھا یہ سن کر میجا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے میجا کے گرینٹ فادر بتاتے ہیں کہ آج رات کورپریشن کمپنی والے اس کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں رکھیں گے اور پھر اس کو امریکہ لے جائیں گے اب یہ سن کر میجا بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے گرینٹ فادر سے گصہ تھی کہ انہوں نے آج تک اس کو یہ سچ کیوں نہیں بتایا وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگتی ہے جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا وہ لوگ اوکچہ کو لے جا چکے تھے وہ جلدی سے بھاگتی ہے روڈ کی طرف جاتی ہے مگر وہ دیکھتی ہے کہ اوکچہ کو تو گاڑی میں لے جا چکے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ سے گھر آتی ہے وہ اپنا گولڈ کا پک لیتی ہے اور کچھ پیسے لیتی ہے وہ اپنے گرینٹ فادر کو کہتی ہے کہ میں اوکچہ کو بچاؤں گی مگر اس کے گرینٹ فادر کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو دوسروں کا کھانا بننا ہے یہ اس کی ڈیسٹینی ہے اور تم اور میں اس جس کو نہیں بدل سکتے مگر میجا نہیں رکھتی وہ جلدی سے بھاگتی ہے اور ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے ٹرین میں بیٹھ کر وہ اسی کارپریشن کمپنی میں پہنچاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر ریسپشنیس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ریسپشنیس تو اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی وہ دروازہ توڑتی ہے اور آفیس کے اندر اینٹر ہو جاتی ہے وہ وہاں آفیس میں اپنے انکل کو ڈھونڈ رہی تھی مگر تب ہی جب وہ نیچے دیکھتی ہے تو اوکچہ کو ایک ٹرک میں لوڈ کیا جا رہا تھا اس کو وہ لوگ یہاں سے بھیج رہے تھے مگر جب میجا نیچے آتی ہے تو وہ ٹرک تو جا چکا تھا میجا پھر بھی ہمت نہیں ہارتی وہ بھاگتی ہے وہ بھاگتے بھاگتے اس ٹرک کے اوپر چڑھ جاتی ہے وہ بار بار اوکچہ کا نام چلا رہی تھی اوکچہ 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 بھی اس کی آواز سن لیتا ہے پر تب ہی ہم وہاں پر ایک اور ٹرک کو دیکھتے ہیں اس ٹرک میں دو آتمی بیٹے ہوئے تھے جنہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ اس ٹرک والے کو کہتے ہیں جس میں اوکچہ تھا سنو ہماری بات ہم کوئی ٹررسٹ یا ڈاکو نہیں ہے آپ ٹرک کو پلیز روک دیجئے ہمیں آپ سے کچھ کام ہے میجا کی انکل جو اس ٹرک میں بیٹے تھے اور ٹرک ٹرائیور ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران تھے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اب جب ٹرک ایک ٹنل میں پہنچتا ہے وہی آتمی جو ماسک پہن کر بیٹے ہوئے تھے وہ اوکچہ والے ٹرک کو روک لیتے ہیں اور اوکچہ کو بہر نکال لیتے ہیں میجا دور کھڑی اوکچہ کا نام بلاتی ہے اوکچہ جب میجا کو دیکھتا ہے تو جلتی سے اس کی طرف جاتا ہے اور میجا کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ لوگ بھاگتے ہوئے ٹنل سے روڈ پر آ گئے تھے اور پھر ایک انڈرگراؤنڈ مال میں آ جاتے ہیں وہی پر ان کا پیچھا ماسک پہنے ہوئے لوگ بھی کر رہے تھے بھاگتے بھاگتے میجا اور اوکچہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پر تب ہی بلیک ماسک پہنے ہوئے آدمی ان کو ٹرک میں بٹھا کر لے جاتے ہیں اب وہ میجا کو بتاتے ہیں کہ وہ ایئر لیف ہیں یعنی کہ وہ لوگ اینیمل لیبریشن فنڈ سے ہیں اور وہ اینیمل لورز ہیں ان کا کام ہے کوئی بھی جانور اگر مسئیبت میں ہو تو اس کو بچانے کا اس لئے انہوں نے اوکچہ کو بھی بچایا ہے اور چالیس سال سے ان کا یہ گروپ یہی کام کر رہا ہے اور وہ لوگ غلط لوگوں کو بھی ایکسپوس کرتے ہیں اب انہی ایئر لیف کا لیڈر میجا کو بتاتا ہے کہ اوکچہ کو وہ لوگ ایک لیپوٹری میں بھیج دیں گے اور وہاں لے جا کر اس پر الگ الگ اسم کی ایکسپیرمنٹ کیے جائیں گے اور پھر اس کو پک کمپیٹیشن کے لیے بھیج دیا جائے گا وہ لیڈر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس لیپ میں اوکچہ جیسے اور بھی اینیملز بنائے گئے تھے اور اس لیپ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں کو اوکچہ کے کان میں ایک ڈیوائس لگانی ہوگی جس کے بعد اوکچہ کو وہ لوگ اس لیپ میں بھیج دیں گے تاکہ وہ لوگ جب بھی اوکچہ پر کوئی ایکسپیرمنٹ کریں تو وہ لوگ اس کو ریکارڈ کر سکیں اور پوری دنیا کو دکھا سکیں مگر ان کی کمپنی کا یہ پرنسپل تھا کہ اگر میچہ نہ بول دے گی تو وہ کبھی بھی اوکچہ کو اس لیپ میں نہیں بھیجیں گے اب یہاں پر میچہ کہتی ہے کہ وہ پہاڑوں میں دوبارہ سے اوکچہ کے ساتھ جانا چاہتی ہے مگر جو اس کمپنی کے لیڈر کا ساتھی تھا وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میچہ کہہ رہی ہے ہاں وہ اس ایکسپیرمنٹ کے لیے تیار ہے اور اب وہ لوگ اوکچہ کے کانوں میں ڈیوائس لگا دیتے ہیں خود پانی میں کھوٹ جاتے ہیں میچہ اور اوکچہ کو وہی پر چھوڑ کر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اب ان سب کی وجہ سے اس کورپریشن کی بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی کہ کیسے کورپریشن والے ایک بچی اور اس کے دوست کو الگ کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر کمپنی کے سی ایو ایک پلان کرتی ہے جو ہمارا کمپیٹیشن ہونے والا ہے ہم اس کمپیٹیشن میں میچہ اور اوکچہ کو دونوں کو ملا دیں گے جس سے ہماری کمپنی کی بدنامی بھی نہیں ہوگی اور دنیا کے سامنے ان کی کمپنی کا نام بلکل ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم آسانی سے اپنا کام نکال سکتے ہیں اس کے بعد میچہ کے جو انکل تھے جو اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے وہ میچہ کو اپنے ساتھ نیو یوک لے کر جا رہے تھے کمپنی کے کہنے پر میڈیا والے ان کی بہت زیادہ پکچرز لے رہے تھے تاکہ وہ یہ شو کروا سکیں وہ میچہ اور اوکچہ کو لے چاکر میں لا سکیں پلین میں میچہ انگلیش کی بک بھی پڑتی ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی انگلیش آسکے اس کے بعد ہمیں اوکچہ کو دکھایا جاتا ہے جس کو لیب میں بھیج دیا گیا تھا وہاں لیب میں اور بھی انیملز کو رکھا گیا تھا وہاں پر جو ڈاکٹر تھے وہ اوکچہ جیسے انیملز کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہاں پر دوسری طرف ایل ایف کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی وہاں پر لیب میں ڈاکٹر اوکچہ کو اپریٹ کرواتے ہیں یہ سب کچھ جب ایل ایف کمپنی کے لوگ دیکھ رہے تھے تو تب ہی ان کے گروپ میمبر میں سے ایک گروپ میمبر کہ میچہ تو کبھی بھی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار ہوئی ہی نہیں تھی میں نے تو آپ لوگوں سے جھوٹ بولا تھا اب جو اس کمپنی کا لیڈر تھا وہ اپنے اس گروپ میمبر کو مارتا ہے اور جو لیڈر تھا وہ اس کو کام سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ ایسے لیے گئے ڈیسیجنز ان کی کمپنی کے اگینس تھے وہی پر لیب میں ڈاکٹر اوکچہ کے میٹ کو نکالتے ہیں تاکہ وہ سب کو ٹیسٹ کروا سکیں سب لوگ اس کے میٹ کو کھا کر بہت زیادہ حیران تھے کہ جتنا وہ ہیلتی تھا اتنا ہی ٹیسٹی بھی ادھر میچہ کو فورس کیا جا رہا تھا کہ چلتی سے ریڈی ہو جاؤ تب ہی اس کے روم میں اسی کمپنی کا ہیڈ آتا ہے جو اس کی ہیلپ کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اور اس کے سبی ساتھیوں نے پلان کر لیا ہے میچہ تم فکر نہیں کرو ہم تمہیں اور تمہارے فرنڈ اوکچہ کو بچا لیں گے اور اس کورپریشن کو ایکسپوز بھی کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس لیب کے سارے ایکسپینیمنٹس کی ریکارڈنگ آ چکی ہے ادھر باہر اس کمپنی نے اپنے ایونٹ کو شروع کر دیا تھا وہاں پر میچہ کو لائے جاتا ہے اور انناوس کیا جاتا ہے کہ میچہ کو اوکچہ سے میں لائے جائے گا مگر اوکچہ میچہ کو نہیں پہچانتا کہ وہ اس کی فرنڈ ہے وہیں پر دوسری طرف اس کمپنی نے سبھی ویڈیوز اس ڈاکٹر کی آن کر دی تھی جو وہ لیب میں چان روپر ایکسپیرمنٹ کیا کرتا تھا تب ہی وہاں پر جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر پر اٹیک کرتے ہیں وہاں پر اوکچہ بھی آؤٹ اوف کنٹرول ہو گیا تھا وہ میچہ پر اٹیک کر رہا تھا مگر تب ہی جو ایل ایف کمپنی کا ہیڈ تھا وہ میچہ کو بچانے کے لیے اوکچہ کو مارتا ہے پر تب ہی میچہ وہ روڈ روک لیتی ہے کیونکہ میچہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے فرنڈ کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو تب ہی میچہ وہاں پر اوکچہ کو دیکھتی ہے اور اس کے کان میں کچھ کہتی ہے وہاں پر جو دوسری طرف اس کمپنی کے سی ای او تھی اس کے ہاتھوں سے سب کچھ جا چکا تھا اسی لیے وہ اب اس کمپنی کا کنٹرول اپنے ٹوین سسٹر کو دے دیتی ہے جس کا نام نینسی تھا نینسی کی پہنچ بہت دور تک تھی سی ای او کی جو بہن تھی وہ کچھ آرمی آفیسرز کو بلاتی ہے اور ایل ایف کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیج دیتی ہے وہ سب ہی لوگ میچہ اور اوکچہ کو لے کر اپنے ٹرک کی طرف بھاگ رہے تھے پر وہ آفیسرز ایک ایک کر کر سب کو پکڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میچہ اور اس کمپنی کا لیڈر بھی پکڑا جائے گا پر تب ہی وہاں پر وہ گروپ میمبر جس نے میچہ کے بارے میں چھوٹ بولا تھا کہ وہ اوکچہ کے ایکسپیریمنٹ کے لیے مان گئی ہے وہ وہاں پر گاڑی لے آتا ہے میچہ اور اپنے لیڈر کو بچا لیتا ہے ادھر جو نئی سیئو نینسی تھی اس نے اپنی بہن کے سبھی ایکسپیریمنٹ کو بند کروا دیا تھا اور اس لیپ کو بھی اس کے بعد اس نے سبھی اینیملز کے سلاٹر کا آرڈر دے دیا تھا یعنی کہ ہر اب سوپر پکڑ کو کاٹ کر کھانے کے لیے بیش دیا جائے گا ادھر میچہ رات کو اس کارپریشن کی فسیلٹی میں جاتی ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پکڑ کو رکھا گیا تھا وہاں پر میچہ اپنے اوکچہ کو ڈھونڈ رہی تھی اور میچہ کے ساتھ ایل ایف کمپنی کا ہیڈ بھی تھا تبھی میچہ کی نظر پڑتی ہے اوکچہ کو بھی سلاٹر کے لیے لے جایا جا رہا تھا وہ اندر جا کر جب دیکھتی ہے تو سوپر پکس کے میٹ کو پروسیس کیا جا رہا تھا تبھی وہاں پر اس کو اوکچہ بھی نظر آ جاتا ہے ایک آدمی اوکچہ کو مار نہیں والا تھا لیکن میچہ اپنی اور اوکچہ کی اس آدمی کو پکچر دکھاتی ہے اور وہ اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ پلیس اوکچہ کو مت مارو تبھی وہاں پر نینسی اور اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی آ گئے تھے سیکیورٹی گارڈز آتے ہی سار ایل ایف کمپنی کے ہیڈ اور اس کے ساتھ ہی کو پکڑ لیتے ہیں کہ پلیس مجھے اور اوکچہ کو چانے دو تبھی نینسی گسے میں بولتی ہے کہ وہ میری پروپرٹی ہے اور یہ سب کچھ ایک بسنس ہے اور کچھ بھی نہیں ان کا میٹ مارکٹ میں ڈیمانڈ پر ہے اس میں میں کیا کروں ان کے زندگی کی قیمت ہم مارنے لیے صرف پیسہ ہے وہاں پر ایل ایف کمپنی کا ہیڈ بھی نینسی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیس اوکچہ اور میچہ کو ملنے دو انہیں چانے دو بٹ نینسی اوکچہ کو مارنے کا آرڈر دے چکی تھی تب ہی میچہ کہتی ہے کہ رک جاؤ وہ نینسی کو وہی گولڈ کا پک آفر کرتی ہے جو اس کے گرن فادر نے اس کو دیا تھا اور جب نینسی اس گولڈ کے پک کو دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اب وہ میچہ کے ساتھ ایک ڈیل کر لیتی ہے وہ اپنے سیکیٹری سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو سیف لی ان کے گاؤں میں چھوڑاؤ میچہ اور اوکچہ کو فسیلڈی سے باہر لائے جاتا ہے تب ہی دو پیکس کسی نہ کسی طرح اپنے ایک بیبی کو اوکچہ کے پاس پھیج دیتے ہیں ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز ہمارے بچے کو بچا لو ہم دونوں تو مارے جائیں گے پلیز ہمارے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اوکچہ یہ دیکھ کر اس بچے کو اپنے موہ میں چھپا لیتا ہے اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے ہم کچھ ٹائم کے بعد دیکھتے ہیں اوکچہ اور میچہ اپنے ساؤتھ کوریا میں آ گئے تھے اپنے گھر پر ان کے ساتھ اب بیبی پک بھی تھا میچہ اپنے گرانٹ فادر کے ساتھ دوبارہ سے رہنے لگی تھی بہت زیادہ سٹرگل کے بعد آخر کار میچہ نے اوکچہ کو بچا ہی لیا تھا یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے